بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ میرے لئے بہت خوشی کا مقام ہے کہ میں پاکستان بھر سے منتخب ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں جو آفاق لیڈرشپ کیمپ کے اندر گلکت بلستان میں جمع ہیں یوتھ ایٹسلف ای ٹیلنٹ نوجوان خود ایک ٹیلنٹ ہیں اور ان کے لئے الہذا سے ٹیلنٹ کو کہنی کی ضرورت نہیں ہے آفاق ایک ٹرینٹ سیٹر کے طور پر پاکستان بھر میں بکھرے ہوئے پھیلے ہوئے موجود یوتھ کو منظم کر کے انہیں پاکستان کے مستقبل کے لئے تیار کر رہا ہے کسی نے بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ we cannot always build the future for our youth but we can build our youth for the future کہ ہم اپنے یوتھ کے لئے مستقبل تو شاید تعمیر نہ کر سکیں لیکن ہم اپنے نوجوانوں کو مستقبل کے لئے تیار کر سکتے ہیں آفاق لیڈرشپ کلب یہی کام کر رہا ہے پاکستان اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہے کہ اس کے پاس نوجوانوں کی ایک غیر معمولی بڑی تعداد ہے یہ بات شاید آپ کے علم میں ہو کہ دنیا کی آبادی میں نوجوانوں کا تناسب 42% ہے جبکہ پاکستان میں آبادی کے تناسب سے نوجوان 64% کی تعداد میں ہیں اور یہ 30 سال کی عمر سے کم گویا پاکستان ایک یوتھ نیشن ہے ایک نوجوان نیشن ہے جس کی آپ نمائندگی کرتے ہیں آپ اگرچہ گنتی میں 100 کے لگ بگ ہوں گے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس میں پاکستان کے ہر علاقے اور ہر خطے کا نوجوان موجود ہے اور ایک اور بڑی بات جو اس وقت میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ پچھلے دن نے ایک سروین دینی نرس سے گزرا کہ جس میں یہ بتایا گا کہ پاکستان کا 62% نوجوان وہ قوم کے ساس نظریوں کو بھی اہم سمجھتا ہے یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو قومیں ترقی کرتی ہیں اس بات کے مجھے اطراف ہے کہ پاکستان میں نوجوانوں کے لیے اپرچونٹیز اور اقدامات کی کمی ہیں دنیا کے 195 ممالک میں پاکستان 181 نمبر پر ہے نوجوانوں کے فلاح و بہبود کے منصوبوں پر خرچ کرنے کے اعتبار تھے لیکن کیا ہم اپنے نوجوانوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں کیا ہم صرف ریاست اور حکومت کا انتظار کریں کہ وہ نوجوانوں کے لیے کوئی سٹیٹیجی کوئی پالیسی اور کوئی خوش نمہ اقدامات لے کر آئے گا نہیں دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی یوت گورنمنٹ کا انتظار نہیں کر رہے آفاق اور آفاق جیسے بے شمار ادارے ہیں جو یوت کو کیٹر کر رہے ہیں مخاطب کر رہے ہیں منظم کر رہے ہیں اور ان کو پرعظم بنا رہے ہیں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو وہ نظریہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم ان کو اپنے قوم کے ساتھ اس کو اکٹھا کر سکیں اس لیے اس وقت پاکستانی یوت کی جو مسائل ہیں آپ کو بحثتیں سوشل لیڈر اپنے آپ کو بنوانا ہے اس وقت ایشو کیا ہے بظاہر ہمارا یوت سمارٹ ہے مگر وہ ستھی سوچ کا مالک ہے ہمیں اس کی سوچ کو گرہائی میں لے کر جانا ہے ہی ایز آ یوزر نٹ پروڈیوسر ہمیں اپنے یوت کو یوزر بنانا ہے بظاہر ہمارا یوت سوشل میڈیا پر متحرک ہے ایک بڑی تعداد سوشل میڈیا پر جو ہے کہ سرگرمی کر رہی ہے لیکن وہ ایکٹیوٹی ویڈاؤٹ ایکٹیو ہے ویڈاؤٹ ایکٹیوٹی وہ کسی سرگرمی کے بغیر ایکٹیو ہے ہمیں ان کو متحرک کرنا ہے ہمارا نوجوان ڈیجیٹل میڈیا استعمال کر رہا ہے لیکن وہ اپنا پروفائل نہیں بناتا یاد رکھیے کہ آپ کا فیس بک آپ کا سی وی ہے آپ چاہے تو اس کو اشار سے بڑھ دیں سیلفی سے بڑھ دیں یا فوٹو سے بڑھ دیں اور چاہے تو آپ اس کو جو ہے کہ اپنے ٹیلنٹ کو جو ہے کہ دکھانے کا موقع دیں ہمیں اپنا ٹیلنٹ دورانے یوتھ جو ہے کہ دکھانا ہے آنے والے دنوں کے اندر یہ حقیقت ہے کہ روزگار کام ہوگا پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہوں گے اس کے لیے ڈگری کافی نہیں ہے ابھی سے اپنے تعلیم ادارے کو اپنے معاشرے کو اپنی کمیونٹی کو جو ہے کہ آپ جو ہے اپنا ٹیلنٹ دکھائیے کہیں والینٹیر بن کر کہیں جو ہے پراجیکٹ کو دکھا کر تو میں یہ توقع کرتا ہوں کہ آفاک لیڈرشپ کیمپ کے اندر جو ہے یہ آپ نوجوان اپنی صلاحیتوں کو ڈسکور کرنے کا ایک موقع ملے گا اور آپ اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ جو ہے زیادہ ارگنائز کر پائیں گے آفاک اس ایوری ویر آفاک اس ریڈی آفاک اس ریڈی ٹو ویلکم یو آپ کو جو ہے کہ وہ ویلکم کہتا ہے کہ آپ اس کی سرگرمیوں میں آئیں اور انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ پاکستان کہ جو دنیا میں یوت کی آبادی کے طور سے ٹاک کے ممالک کے اندر شامل ہے ہم اس نوجوان کو فیچر کے لیے تیار کریں گے اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان کا ہے آنے والا وقت اسلام کا ہے اور آنے والا وقت تعلیم یافتر باصلہیت یوز کا ہے آپ کا بہت شکریہ و السلام علیکم و رحمت اللہ مبرکاتہ